میں شمی محمد نوری ہوں میرا مسلک مسلکِ عالی حضرت ہے اور موقفِ تاج و شریعہ پر قائم ہوں اور محدثِ قبیر مولانا ذیعال مصطفی صاحب کو میں اس وجہ سے مانتا ہوں کہ وہ بھی مسلکِ عالی حضرت پر قائم ہیں اور موقفِ تاج و شریعہ پر قائم ہیں لیکن افسوس یہ ہوا کہ اس سے پہلے ایک کلپ سنی تھی جس میں محدثِ قبیر نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ اشریعوں سے شمیم نے پیسے لے لیا ہے لیکن آج میں نے اثر کے وقت غالباً ایک آئیڈیو سنی جس میں محدثِ قبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیسہ لے لیا ہے اس لیے ان کے گروپ میں چلا گیا ہے تو بڑا افسوس ہوا کہا جا سکتا ہے کہ محدثِ قبیر مختلط دماغ ہو گئے ہیں یا پھر دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں آخر اشریعوں نے جو پیسہ دیا ہے وہ محدثِ قبیر کے سامنے دیا یا ان کے ہاتھ میں دیا یا میرے ہاتھ میں دیا میرے ہاتھ میں تو دیا نہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں دیا تو اگر اشریعوں نے محدثِ قبیر کے ہاتھ میں پیسہ دیا تو ابھی تک انہوں نے مجھ کو دیا کہ انہیں پورا کیوں رکھ لیا کم از کم اس میں سے آدھا ہم کو دے دیتے تو یہ کہنے کا حق تھا ان کو کی پیسے مل گئے اس کو پورا کا پورا رکھ لیا جب ہی تو علمِ یقینی قطعی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کی پیسہ لے کر کے ان کے گروپ میں چلا گیا ہے اس قدر علمِ قطعی یقینی ہیں ان کے پاس یہی کچھ بے سروپاکی باتیں ہیں جس کی وجہ سے بازِ مسائل میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے محدثِ قبیر سے شمیم نوری کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے جو یہ کہا ہے کیا اس کو آپ ثابت کر دیں گے کیا یہ حقوق لباد میں سے نہیں ہے کیا یہ اس کے یہ الزام لگانا اور الزام لگانے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے کہ آپ کو خبر نہیں آپ اتنے بڑے عالم ہیں موقفِ تاج و شریعہ پہ آپ قائم ہیں اس لیے میں جب سے آئیڈیو سنا ہوں پہلا والا تب سے صرف موقفِ تاج و شریعہ پہ قائم ہونے کی وجہ سے میں خاموش ہوں لیکن اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لے کر ان کے گرہوں میں چلا گیا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے ظاہر بات ہے کہ پیسے لیے نہیں لیے ہیں تو کب لیے ہیں کس کے سامنے لیے ہیں کتنا لیے ہیں یہ آپ بتا دیجئے اور نہیں تو آپ رجوع کیجئے فوراں کیونکہ آپ کو حدیث کیا بتانا آپ تو محدثِ کبیر ہی ہیں کفا بلمر اے قریبہ کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے اس آدمی کو اتنا ہی کہ وہ سنوی بات کہہ دے جب آپ نے دیکھا نہیں پیسہ لیتے سنا کسی سے تو جس نے کہا اس کی بات سن لیا اپنے اور مان لیا تو یہ کیا آخر عمر میں آنے کے بعد اس طریقے سے بے تحقیق کسی کے اوپر الزام لگائیں گے آپ ایک بڑے عالم ہے آپ کی زبان سے نکلے گا تو لوگ سمجھیں گے نا کہ شاید یہ صحیح بول لیں ہو تو جو حضمت میرے دل میں تھی آپ کی وہ تو پنچانوے پرشن ختم ہو چکی ہے پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ آپ ہیں کافی اچھے اور بڑے عالم اور یہاں تک کہ ہم بہت کچھ کے قائل تھے مگر اب ہمارے سامنے یہ صاف صاف جھوٹ دکھ رہا ہے اور اتنا سخت الزام آپ کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے آپ کی شریعت پر غالب ہے آپ کا نفس جو ہے آپ کی حقیقت پر غالب ہے اگر یہ نفس غالب نہ ہوتا تو کم از کم اب تک آپ ولایت کی منزل پر پہنچے ہوتے جناب والا غوش کے ناخون لیں اخیر عمر ہے توبہ کریں رجوع کریں اس الزام سے یا پھر ثابت کریں اگر آپ کے اندر اتنا ہی علم ہے تو ثابت کر کے دکھائیں کی اشریوں سے کب پیسے لیے ان کے گروہ میں کب گئے کب پیسے لیے ثابت کیجئے تو سمجھوں میں آپ کو شمیم آمد نوری